مزید اچھی ریسپیس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھی لگے بیل آئیکن کو پرس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اسلام علیکم ویورز ویلکم ڈو می چینل کوکنگ ویڈ شادماناز آج میں آپ کے ساتھ کھٹی میٹی فروٹ چارٹ کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں بلکل ریسٹوئنٹ سٹائل میں اس کے لیے کیا کے لیے ہم نے چارٹ مسالہ لیا ہے ون ٹیبل سپون کالی پیسوی مچ لیا ہے ون ٹی سپون کالا نمک لیا ہے امرود لیا ہے باری کاٹ لیا ہے کیوی لیا ہے سیو لیا ہے انگور لیا ہے انار لیا ہے اور کیلے لیا ہے ایک کپ میں نے بائل چنے لیا ہے اور ایک کپ ہی میں نے فریش اورینجیوز لیا ہے آپ چاہیں تو بزار سے بھی لے سکتے ہیں اور املی کی چٹنی میں نے لیا ہے پور ٹیبل سپون میں نے شگر پاورڈر لیا ہے آپ اس کی جگہ نارمل شوگر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور فور ٹیبل سپون ہی میں نے دہی لیا ہے فروٹ آپ اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں جو ان صاحب کو پسند ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں چلیہیں اب ہم اپنے نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں پہلے ہم اس میں اورن جوس ایڈ کریں گے املی کا چٹنی ایڈ کریں گے دہی ایڈ کریں گے اور سارے سپائسیز ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ ویڈیو کو آپ نے لاس تک دیکھنا ہے کہیں سے سکپ نہیں کرنا اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا ہے گھٹی میٹی فروٹ چاٹ بہت ہی ڈیفرنٹ ریسیپی اور ٹیسٹ تو بہت ہی زبردست فروٹ چاٹ ہو اور اس کا ٹیسٹ نہ زبردست تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا تو ویڈیو کو آپ نے لاس تک دیکھنا ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں ساری چیزوں کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب میں اس میں ون بائ ون سارے فروٹس ایڈ کروں گی اور بوائل چنیں ایڈ کریں گے ہم اس میں اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے بلکل ریسٹورنٹ سٹائل جیسی فروٹ چاٹ کی ریسیپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اب میں اس کے اندر فور ٹیبل سپون شگر پاورڈر ایڈ کر سکتی ہوں کیونکہ یہ کھٹی میٹی فروٹ چاٹ ہے اس لئے میں شگر اس میں کم ہی ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ زیادہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں اور شگر پاورڈر کی جگہ آپ نارمل شگر بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہم نے اسے اچھے سے مکس کر لیا ہے فروٹ چاٹ ہماری ریڈی ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی دعا میں یاد رکھیے گا پھر ملوں گی ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اوکے اللہ حافظ موسیقی